یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی ہمیشہ آج تو حضور نے ایک فرمایا اللہ ہم سب کو آج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار آج کی توفیق دے صحابہ نے چالیس چالیس آج فرمائے پچاس پساس آج فرمائے حضرت فضائل بن نیاز نے ساٹھ آج فرمائے اللہ کو توفیق دے قبول فرمائے اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج ایک فرمایا قربانی حضور جس دن مدینہ آئے اس وقت شروع فرمائی اور ہر سال حضور قربانی دیتے ہر سال دو دو جانور زبا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کا کیا مقصد فرمائے ایک میری طرف سے ایک میری غریب امت کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمائے ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے کبھی فرمایا ایک میری طرف سے ایک میرے اہلِ بیعت اور میری امت کی طرف سے دو دو جانور حضور نے زیبہ فرمائے اور پھر میرے حبیبِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیرِ خدا ابنِ ماجہ کی روایت ہے حضرتِ علی شیرِ خدا فرماتے ہیں کہ نبیِ پاک علیہ السلام دو جانور زیبہ کرتے تھے خود حضرتِ علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے تو اسے آبا نے پوچھا کہ علی دو کیوں دو کس لیے تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وسیعت فرمائی تھی کہ علی تُو نے دو کرنے ایک اپنی طرف سے کیا کرنا ایک میری طرف سے کرنا تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں ایک اپنے نبی پاک کے طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ دو جانور آپ لوگوں نے سنی ریا یہ بات کہ مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں حضرتِ عاشہ فرماتی ہے تین چاند اور تین سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو یعنی تین دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا قربانیاں کتنی دیں بولیے حضرتِ علی شہرِ خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا ہو کوئی گھر نہیں بنایا مولاِ کائنات شہرِ خدا میں نے یہ بات پھر دور آ رہا ہوں پہلے بھی میں نے ارز گئی تھی پکا کرنے کے لیے دور آ رہا ہوں حضرتِ علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ کئی ہفتے صرف سرکا اور خجوریں قربانیاں کتنی عزیز سارے صاحب لانٹوریاں کے ساڑھے دے لگ دیئے کے نہیں پکا اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو محول اور ہوتا ہے جب لینے کی باری ہوتی ہے تو محول اور ہوتا ہے قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے لیکن میں ساڑھے سات تولے والا فتوہ نہیں دیتا میں ساڑھے باون تولے چاندی والا فتوہ دیتا ہوں اس لیے کہ ساڑھے باون تولے چاندی تو شاید تولہ یا ڈیڑ تولہ سونے کے برابری ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو ساڑھے سات تولے سونا پچاس ساٹھزا رپیہ جس آدمی کے کاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے بلکہ امام شاید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے تین کمروں کو تالہ لگایا ہوئے وہ تین کمرے فارغ ہیں اس کے کسی کام کے نہیں ان کی قیمت کا حساب لگائے چاہتے پر سٹور بنا دی ہے کوئی مطلب نہیں اس کا اور جو ویسے رکھی ہوئی ہے کوئی مانا ہی نہیں کمرے کا اماماتت نے حساب لگائے قربانی کرے رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب باملہ آیا تو تو گول کر گیا کام میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لئے چیزیں استعمال کرنے کا محول ہے تو معبوب پاک علیہ السلام نے مہینہ مہینہ روٹی نہیں پکائی یہاں جو آدمی ہر جمعہ رات کو چار کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرگی کا گوشت لاتا ہے وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا میرے پر لگتی نہیں وہ ٹھیک ہے اببا جی لے آئے اببا جی کی طرف سے قربانی ہے اس دفعہ اببا جی کی اگلی دفعہ امہ جی کی اسے اگلی دفعہ دادی جی کی اوہ خدا کے بندو جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے میری بات کی سمجھ آرہی ہے عزیزوں کو جو آدمی سائی بے استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا وہ کمائی کرتا ہے اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے اببا جی کے کاؤنٹ میں نہیں آتی اس نے اپنا بینک بیلنٹ چوری بھی رکھا ہوا اببا جی سے پہلے اپنی قربانی کرے اگر اس کو شوق ہے دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے پھر اببا جی کی طرف سے کرے اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے امہ جی کی طرف سے کرے اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک اتا کرے سکون کرے تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے پھر اپنے معبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال دو قربانیاں دی دا سال کل کتنی ہوگی دا سالوں میں بولیے اور جب حضور حاج کرنے گئے نبی پاک نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ترے سٹھ اونٹ حضور نے زبا فرمائے اور حدیث بڑی مزہ دار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زبا کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے زبا کرنا بڑا مشکل ہے اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے گرانا پڑتا ہے باندھنا پڑتا ہے سب سے مشکل کام اونٹ زبا کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حاضر کریم ہیں اپنے ہاسے زبا کرتے ہیں حضور وہ ہمارا اللہ خیر کرے اب اللہ یافظ ہے زبا کرنا تو دور کی بات ہے ہمارا جو بیئے پاس لڑکا ہے اس کو ڈاراتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی کہتے ہیں بچیوں کو اندر لے جاؤ دس سال کا بارہ سال کا اندر لے جاؤ زبا کرنا ہے روئے گا اب بس کرو یار یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے ہمارے تو بارہ اور چودہ سال کے مووز اور ماد ابو جال کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے اور تو بچہ بکرہ زبا کرنے سے ڈڑا رہا ہے اس کو کھڑا کر لاؤ کے قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے وہ کھڑا کر اس کو کہا بیٹے یہاں کھڑا ہو اللہ کے رشتے میں بکرے کی گردن کاٹ لیا اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے کفر کا جھنڈا اٹھایا تو اس کی گردن بھی کاٹ لیا یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے یہاں عجیب مولا دار لگ رہا ہے پیچھے آٹھ جاؤ اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں نفیس ہی بڑے ہیں جناب لطیف ہی بڑے ہیں کپڑوں کو کوئی کترہ خون کا لا گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی اور امیر آزمی اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا اس کو پتہ ہے کہ مو مانگی قیمت ملے گی میربانی فرمائے قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں سیابا کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھے اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے آتھوں سے کسطوری کی خشبو آنے لگتی اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی تھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ تھنڈا ہوتا تھا پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے جانور کو لٹاتے اور اپنی تعمت کو سمیٹتے اور اللہ کے عبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا فرماتے حضور خود دست مبارک سے تو اتنا زیادہ نازت مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے تیترے سے ٹونٹ ہیں اور صحابہ اکرام علی مردوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے زبا کریں گے کیا کریں گے کیسے گرائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھوری پکڑی خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہے کہ زبا کیا اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی پیر بھی کوئی نہیں ہلائی وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی اس نے کہا پھسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے کباب شمہ کے شولے پہ کیجیو سے یاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری سیاد شکاری شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو تو سیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گئی کھائے گا تو صحیح ایک میری منت ہے شکاری کہنے لگا وہ کیا تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے زبا کرے اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے اس طرح کرنا کوئلے اتنے زیادہ دہکانا اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تخلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ مابوب کا چیرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تخلیف نہیں ہوگی فسید جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے کباب شمہ کے شولے پہ کیجیو سیاد اوہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے آلہ عزت بریلوی علی رحمہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دبٹا جھاڑیوں پہ ڈالا جائے کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے یوں تکلیف ہوگی پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی حضور کیوں فرمایا اس لئے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودہ آ جائے گا حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی پھسی جو دام میں بلبل تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا حضور کے سامنے آکے لیٹا نبی پاگ نے زبا فرمایا اور فرماتے ہاتھ دو گئی حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا تیسرا آ گیا حضرت ابو حریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے پیچھے ہٹ جا پہلے میں نے جانا ہے پہلے میں نے جانا ہے ترے سٹھ اونٹ وادی منا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے زبا فرمائے ہر قربانی حضور نے اپنے آتھوں سے فرمائی قربانی واجبات دین میں سے ضروریات دین میں سے اور کوئی اتنا لمبا چڑھا مسئلہ نہیں بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے دو بیل ہیں بولو اور ڈولو پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہیں تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں مکھن کھاتے ہیں یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پھیتے ہیں اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں میربانی کرو ہمیں زبا کر لو اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا اوہ خدا کے بندو دین کی اصل حقیقت کو سمجھو یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ یہ کیسے دیس میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاو آپ لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو کوئی کرنے اس کے عیسے میں جو اللہ نے شہر رکھی ہے وہ چارہ ہے اس کو چارہ کھلاو اور اچھے طریقے سے پیڑ بھر کے کھلاو جانور کو پیڑ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اسی صاحب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیڑ اتنا بڑا ہو جائے پھول جائے تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ کس قسم کا محول ہے ایک بکرہ بکاہ لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں میں پانچ لاکھ کا لائی ہوں تو میں نو لاکھ کا یہ کیا چکر ہوں مجھے اتنا کھلایا جیس کو فلان چیز یہ کس نے کہا ہے کھلانے کو بادام کھانا کس نے دیسویا کسی عبی نے اپنے بکرے کو بادام کھلایا کس نے مکھن کھلایا کس نے پیڑے کھلایا بس کرو عجیب تو ماشاء لگ گیا اور یہاں تو اتنی بری عالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناشنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے بی بیاں بیشنے لگی ہیں اللہ کے غزم کو آواز نہ دو یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا مذہب کی ہر شہر کا مزاق بنا دیا ہے جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو زبا کرنے کی اجازت نہیں دی مرد زبا کرے گا جو دین کہتا ہے کہ عورت زبا نہیں کرے گی وہ عورت بیش سکتی اللہ کے جانور جہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا پھر بعد دور آتا ہوں سارا سال ناشتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو دو چار مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں کوئی خبر ہی نہیں جس بوتل میں کل تک شراب بھی کری تھی اسی میں دودھ پلا ہوگے جس برتن میں کل تک پشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شید پلا ہوگے بس کرو یہ مزاق نہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑی اور عورت سمجھ نہیں رہی کہ یہ اس کی تظلیلہ عزت نہیں سابن بکرا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے شیمپو بکرا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے یہ عزت ہے عورت کی رسوا کر دیا تم نے ہر شہم عورت اب قربانی کے جانور بھی بی 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 چے گی غیرت کہاں گئی اس قوم کی میرے رسول پاک سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے آکے کہا فلان قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے عورت کو آگے لگا لیا ہے فرما تباہ ہو گئے وہ لوگ انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشواہ بنا لیا جس طرح اپنے عورت کو نبوت نہیں دی امامت کرنے کا حق نہیں دیا کس چکر میں لوگ پڑ گئے پانچ لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو پانچ لاکھ کا تفاکر کے لیے دکھانے کے لیے تو اگر پچاس ہزار کا ساٹھ ہزار کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا اور پچاس ہزار کا جانور لائیں تو پانچ لاکھ میں کتنے آتے ہیں مولے تو دس جانور جیبہ ہوں گے تو کتنے گریب ہوتا گوشت جائے گا کتنے گھروں کا بھلا ہوگا ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے اور نہیں صرف حاج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے ہیں اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگیں کہتے ہیں جی گائیں کی ہوتی ہے بینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں چلو جی اب نہیں بات نکل لائی حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا نبی پاک نے فرمایا بکرہ ایک سال کا گائے دو سال کی اونٹ پانچ سال کا حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نارکا کے مادہ کا تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نارکی اور مادہ لیدہ لیدہ ہو حدیث پاک میں ذکر آ گیا دنبے کا مہنڈے کا اب باقی جو سارے جا جاغر ہیں نا آپ آب 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 گورن فرمائیں باقی ایک بکرہ ہے ایک چھترہ ہے ایک دنبہ ہے ایک دنسی بکرہ ہے ایک پاڑی بکرہ ہے تو لیدہ لیدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں یہ ساری انواہ ہیں اقسام ہیں نو ہیں اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے امام عاظم ابو انیفہ فرماتے ہیں انو منہو یہ اس کی ایک قسم ہے نو میں سے ہے گائے کی نو میں سے ہے آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرہ چترہ گائے بھینس عام لفظ ہے نا تو جب گائے کہا دی یا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا ہے تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں تو گائے کی جتنی قسم ہے ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں بھینس گائے کی ایک قسم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی سو فیصد جائز ہے اس کے اندر ساتھ اسے ڈالے جائیں گے اسے قربان کیا جائے گا یہ جائز ہے اگر آپ سری لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ گلت جائیں گے پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں یوں خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں تو ان تفصیلات ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات تدیس میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں بحث کی قربانی بھی ہوگی گائے کی بھی ہوگی بیل کی بھی ہوگی کٹے کی بھی ہوگی جن کی نہیں ان کی نہیں ہم نے کبھی کہا حرن کی قربانی بھی ہوگی مرگی کی قربانی بھی ہوگی تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا حجائز ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو لنگڑا نہ ہو کانا نہ ہو زخمی نہ ہو خوبصورت جانور نہ ہو اس کو لا کے زبا کرو لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے رستے میں دے دیں تو یہ کافی نہیں نہیں کافی مسلم شریف میں بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس زلحاج کو دس زلحاج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پرسندیدہ عمل لیکنہ دس زلحاج کو دس زلحاج یہ تو بڑے کام ہوگے فجر کی نماز بھی ہوگی تکبیرات تشریق بھی پڑی جائیں گی آج فجر سے شروع ہو گئی نا نو کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک تکبیرات تشریق پڑی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم کوشش کریں جب بھی پڑیں تین بار پڑیں تکبیرات تشریق بھی پڑی جائیں گی فجر کی نماز بھی کال ہوگی عد کی نماز بھی ہوگی لوگ اور بھی کو ذکر اذکار کریں گے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ذل حاج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رشتے میں جانور کا خون بہائے حالانکہ نمازیں بھی ہیں اذکار بھی ہیں تکبیرات بھی ہیں سارا کچھ ہے پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے جانور کو قربان کرنا یہ اللہ کو بڑے خوبصورت نفذ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے سب سے پسندیدہ کہ وہ دس ذل حاج کو قربانی کریں قربانی کریں کوشش کریں خود زیبا کریں اپنا جانور یہ حضور کی سنت ہے یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آتھوں سے زیبا کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور تو فرمایا فاطمہ ادھر آکے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ میں تمہارا جانور زیبا کرنے لگا اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں میرے جو بھائی زیبا کرنے کا کام کرتے ہیں نا کساب ہم کہتے ہیں سارے کساب نہیں ہوتے بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا بڑا خیر کا کام کرتے ہیں لیکن چونکہ راشو ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں ہمارے ہاں یہ کرواج یہ بھی ہے کہ دو بندے آتھ رکھتے ہیں زیبا وہ کرنا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ آتھ رکھ ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور زیبا کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ ہی اللہ بسم اللہ ہی اللہ ہاں نبی پاک صلی اللہ نے لمبی دعا پڑی یہ بھی پڑا اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما میری امت میری اہل بیعت کی طرف سے قبول فرما سیابا جب جانور زیبا کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا عبراہیم علیہ السلام و تقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت عبراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور زیبا کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ اچھا دو آدمیوں نے آتھ رکھا ہوا ہے دو آدمیوں اب اگر ایک نے بھی نانا پڑھی بسم اللہ اللہ تو جانور حلال نہیں ہوگا دونوں کو پڑھنا پڑھے گا مسئلہ یاد رکھا ایک اور بات بھی بتانی آپ کو وہ بھی آپ نے یاد رکھنی قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں سات اب سات حصوں میں ساتوں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے ساتوں کی چھے حصے ڈال گئے جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے نارمل تھے انہوں نے چھے حصے ڈال لیے ساتوں امیر آدمی تھا اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو دو تن بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جائے اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے دی ہے پھر جب اسرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا کیمہ کرا لیں گے تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بیسا اب چھے کی نیت قربانی کی ساتوں کی گوشت کی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی گئے سارے اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں پھر خرابی ہوتی ہے اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر اپنی نیت کا اعادہ کر بتا کہ تیری نیت کیا ہے اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا یہ جو توراکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے دادا جی کے نام کی ابا جی کے نام کی اپنے پیر کے نام کی استاد کے نام کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی پاک کے نام کی اسے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی اس کی طرف سے کہا دائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول میری بات کی سمجھا رہی ہے میرے عزیزوں کو اور اس ارادے کے ساتھ قربانی اگر ایک کی بھی نیت خراب ہوگئی تو مسئلہ بگڑ گیا اس لیے ان مسائل کو اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں کیفیات کی اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے میرے حصہ فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں اگر مرید ساری زندہ کی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینہ جانے کا شعو کی کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں کیفیت تو ملی نہیں اسے ہم کیفیات اسی طرح ہم نظر آنے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے نبی پاک کے نام کی قربانی میں قائل تو نہیں کرامت کا لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے ایک بزرگوں سے سنی ہے میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوا اور بزرگوں کا قول ہے اصل رنگ جو میں ارز کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے فوراں بات ریکارڈ ہوتی ہے فوراں میڈیا پہ جاتی ہے فوراں لوگ کومنٹس کرتے ہیں تو بھائی جس حد تک سناوں اسی حد تک رکھیے گا میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور زبا کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاو جس کا عفضہ کمزور ہے اللہ اسے وسیع عفضہ آتا فرمائے گا اور فرمایا کرتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے نبی پاک کے نام کا جانور زبا کرو اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھونٹا کسی گناہوں میں اُلٹ گیا ہے اس سے وہ والا گوشت کھلاو اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے جو نبی پاک کے نام کا جانور ہے تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو تو فرمانے لگے کھلا دو اللہ سے دینے والا ہے پر بیمار کے لئے دوانیاں بڑی اجاد ہو گئی ہیں گناہ گار کی دوانیاں نہیں ملتی بیماروں کی دوانیاں بڑی ہیں گناہ گاروں کی نہیں ملتی گناہ گار کو کھلاو اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منصوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے جو چیز نبی پاک کے نام سے منصوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزک سے گزرے گا تو دوزک کہے گی جلدی جلدی گزر جا جلدی جلدی جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا جلدی تو مومن کہے گا تو تو آگئے تجھے کیا بات ہوئی پل شراش سے گزر رہا ہے کیا مسئلہ ہوا اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزر کے تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے ہیں جلدی گزر جا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری یاکو اٹھنڈا کر دے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شیم منصوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے جب ہی تو ہماری قدر ہے اللہ فرماتا ہے کنتم خیرہ امتن تم جس طرح کے بھی ہو ہو سب سے افضل اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو سلاللہ علیہم تو قربانی کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں خلوص کے ساتھ قربانی کے گوشت کے تین اسے کرنے ایک دین ہے خالص غریب لوگوں کو جی کیا دینا ہے ان کو جی غریبوں کو کیا دینا ہے نال چڑکا نہیں دینی ہے ٹائکو سو آب ہی گیا ہو تسی اچھے تسا کھل بھی نہیں لائی چڑکا نہیں دینی ہے اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا اور اللہ پاک سے ڈرا کر بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے میں یہ سوچ یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا یہ سوچ وہ بڑا بینعاز ہے کچھ کا کچھ کر دیتا ہے تیرے دروازے تک آ گیا نا بچھیک ہو گیا تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دیا ہے تیرے دروازے تک شاہ پر لے کے آیا جڑکے نہ دے تو آ بھی گیا ہے ایسے نہ کر ایسے نہ کر بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے بقار دے غریب کو گوشت دینا ہے ساتھ جڑکے نہیں دینا ہے اور اس کو بڑی عجیب بات ہے چوزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دو پنکے چل رہے ہیں اور جناب بڑا سوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹاپ میں گوشت رکھا ہوئے اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہیں چاہے پینی چاہے باسکار یار باسکار بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردہ رولے تے منگتے اتخت بٹھاوے دار اس کی بینیازی سے دیکھ جو تیرے دروازے تاگ آ گیا بس آ گیا اتنہ ہی کافی ہے اتنہ ہی کافی ہے اور اسی پہ اکتفاہ کر اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹا فٹ زبا کرنا ہے اگلے گھر پی جانا ہے جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں ظلم ہے جس معبور نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور زبا نہ کرو جنہوں نے کہا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو بھائی کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا اور آپ بھی کسائی کے منت کریں لڑائی نہیں کریں گزارش کریں کہیں جب تھیر دے یار تو منٹ ہے تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے دیں زندہ آدمی کی خال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا ظلم میں نے دیکھا اسی وقت اس نے لٹکا دیا ہے پیر کاٹنے لگیا فٹا فٹنا تھنڈا ہونے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور تھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے کچھ نہیں ہونے لگا کوئی مسئلہ نہیں ایسا وہ جو ہمارے ہم مشہور ہے نا عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے روزہ روزہ کوئی نہیں ہوتا بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے مستعب ہے اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں تو شغر والے بیچارے کی شغر لو ہی ہے گوشت ملے گا پانچ بجے وہ تو مر جائے گا تو کوئی ضروری نہیں وہ کھانا کھائے جو گھر میں موجود ہے ناشتہ وہ کرے کوئی ایسی بات نہیں گوشت بن جائے تو وہ کھالے کوئی روزہ نہیں عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا یوم عرفہ کا روزہ ہے عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں بارال گوشت کے تین اسے کریں ایک خالص غریب آدمی کو دوسرا رشتہ داروں کو عزیزوں کو پڑوسیوں کو تیسرا گھر میں رکھیں استعمال کریں کھائیں سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے اور سارا باٹھ دینا بھی میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر یاد کراتا ہوں جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہ وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر تین دن گوشت کھاتے ہیں پھل بھی کھاتے ہیں تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں ہر جمعہ والے دن تین کلوں بکرے کا گوشت آتا ہے تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ باٹھ دیں سارا غریب کو دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والے ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ